ایغام رمضان جیسے گیہوں ہے چاول ہے جو ہے دال ہے اور غلے پیدا ہوتے جیسے پھل ہے کہ دوسری اور پھلی وغیرہ ہے انگور وغیرہ بھی تو پتہ یہ چلا زمین سے دو طریقے کی پیداوار ہے پھل سے مراد کیا ہے خجور ہے انگور ہے اب اسم میں زکاة کیسے دیں گے پانچ وسق سے کم میں غلہ اور پھل میں زکاة نہیں ہے پانچ وسق کیا چیز ہے یہ ایک وسق ساٹھ سا ہے ایک سا ڈھائی کلو ہے تو ساٹھ سا ایک سو پچاس کیلو ہو گیا تو اس طرح ایک سو پچاس کو پانچ سے زرب دے دیں گے تو سات سو پچاس کیلو ہو جاتا ہے تو پانچ وسق سات سو پچاس کیلو ہو گیا اسی کو ہم کہتے ہیں ساڑھے سات کنٹل اسی کو کہا جاتا ہے ساڑھے انیس من سو کیلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے ایک ہزار گرام کا ایک کیلو ہوتا ہے اور ایک ہزار میلی گرام کا ایک گرام ہوتا ہے اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1484 لَيْسَ فِي مَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَتِ عَوْسِكِنْ صَدَقَةً کے پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور پتا چل گیا کتنا ہو گیا ایک وسق ساٹھ سا ایک ساڑھائی کلو تو ساٹھ سا ہو گیا ایک سو پچاس کلو تو اس طرح ایک سو پچاس کو پانچ سے زرب دے دیں گے تو سا سو پچاس کلو تو ہمارے پاس یہ ہوں چاول جو دال اگر سا سو پچاس کلو ہوتا ہے یا اسی کو ہم کہتے ہیں ساڑھے سات کنٹل اسی کو کہتے ہیں ساڑھے انیس من تو سال بھر کا نساب نہیں ہے اس میں خوراں جب کھیتی کاٹیں گے اسی وقت نکالنا ہے لیکن اب آئیے نکالنے کا طریقہ کیا ہے انگور کی زکاعت جو ہے خشک انگور کشمش وغیرہ دینا ہے خجور کی زکاعت خشک خجور کی شکل میں دینا ہے اگر پارش سے گلے اور پھل پیدا ہوئے ہیں تو دسوہ حصہ مقرر ہے تو دسوہ حصہ مقرر ہے تو سات سو پچاس کلو کا دسوہ حصہ ہو گیا پچھتر کلو دینا پڑے گا اور اگر سینچائی سے گلہ اور پھل وغیرہ اگا ہے تو بیسوہ حصہ دینا ہے تو کیا ہو گیا ساڑھے سائیتیس کلو تو پتہ یہ چلا سات سو پچاس کلو اگر ہمارے پاس گے ہوں ہے چاول ہے جو ہے دال ہے خجور ہے انگور ہے تو کتنا دینا پڑے گا اگر اپنا پانی لگا ہے خاد لگایا سچائی کیا ہے تو ساڑھے سائیتیس کلو نکالنا ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الزکا کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1483 عبداللہ بن نمبر رضی اللہ تعالیٰ نمبر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر بارش کے پانی سے یا چشمے کے پانی سے یا خود بخود نمی سے پائداوار ہو تو دسویں حصہ نکالنا ہے تو دسویں حصہ 75 کیلو ہو گیا سات سو پچاس کلو کا دسویں حصہ 75 کیلو ہے اور اگر ہینڈ پائپ سے یا پانی لاکر اس کو سہراب کیا گیا ہے تو بیسویں حصہ نکالنا ہے تو سات سو پچاس کیلو کا بیسویں حصہ ہو گیا ساڑھے سنتیس کیلو سات سو پچاس کیلو کو ساڑھے سات سو کیلو کو کہا جاتا ہے ساڑھے سات کنٹل یا انہی سمن بات سمجھ میں آگئی نا آج کے درس میں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سامان میں سے زکاة نکالنے کی توفیق دے زکاة کو قبول فرمالے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ